اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ ہماری ورلڈ آرگنیزشن کی جو موسٹ ریپیٹیڈ موسٹ امپورٹن جو جنرل نالج کے ایم سی کیوز ہیں اس کی سیریز میں نے کمپلیٹ کی ہے چار ویڈیوز پر مشتمل وہ سیریز تھی جس میں ایٹی پلس جو ہے وہ ایم سی کیوز میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیے میں یہ کیس شکتی ہوگی اگر آپ وہ ایٹی پلس کو ایک بار پڑھ لیں گے وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کی ٹیسٹ میں آپ کے بہت سائے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے تو میں نے جسے پرامس کیا تھا کہ ایک میں اور ویڈیو بناؤں گی جس میں سمرائز کروں گی کہ کیا کیا ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے اور کچھ جو باتیں ہیں وہ میں اسی میں بھی ریپیٹ کر دوں گی تاکہ جس اس کو پہلی بار یہ ویڈیو اگر اس نے پہلے ورڈ آرگنائزیشن کے ایم سی کیوز نہیں میرے دیکھے تو یہ اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس میں ضرور اس کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ پریویس چار ویڈیو میں وہ کیا دیکھنے والا ہے تو ورڈ آرگنائزیشن اس کو آپ آرگنائزیشن یا آپ اس کو او آر جی اے این آئی زیڈ اے ٹی آئی او این یہ دونوں باتیں سیم ہی ہیں دونوں کا مطلب سیم ہی ہیں صرف یہ الٹرنیٹیو سپیلنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کنفیز نہ ہوئی گا تو ورڈ آرگنائزیشن جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے جو جو سب سے پہلے اس میں بہت سارے چیزیں سب سے پہلے تو نہیں بیچ بیچ میں تھی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یو این کے بارے میں میں بات کروں گی کہ اس میں ہم نے یو این کے بارے میں پڑھا تھا یعنی یونائٹیڈ نیشن یو این ہو جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن ایک آرگنائزیشن ہے جو بنی تھی کب بنی تھی ٹھیک ہے اور کہاں بنی تھی وہ بنی تھی فاؤنڈیڈ ہوئی تھی کہاں پہ وہ فاؤنڈیڈ ہوئی تھی سین فرانس کو ٹھیک ہے سین فرانس کو میں یہ بنی تھی اور یہ کب بنی تھی یہ بنی تھی اکٹوبر ٹوینٹی فور نائنٹین فورٹی فائیو مطلب جو سیکنڈ ورڈ وار تھا اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ لوں یعنی آفٹر سیکنڈ ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو ہے یونو کی تشکیل بھی تھی یعنی یونائٹیڈ نیشن ایک آرگنیزشن بنی تھی اور اس کے علاوہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی سیکنڈ ورڈ وار تو اس کے بعد یہ بنی تھی اس کا ہیڈکورٹر کہاں پہ ہے اس کا ہیڈکورٹر جو ہے وہ نیو یورک میں ہے ٹھیک ہے اس کا ہیڈکورٹر کہاں پہ ہے نیو یورک میں ہے امید کرتی ہوں آپ کو تھوڑا سا والپین سے سمجھ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات میں ریپیٹ کر دوں یونو پہ میں نے ایک کمپلیٹ ڈیٹرلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میرے پلیلسٹ میں موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم سیکیوز میں ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم آرگنز کی بات کریں کہ کون سی اس کی جو ہے مین آرگن ہم کہیں گے نا بازو جو اس یو اینو کو چلاتا ہے تو وہ بیسیکلی کتنے ہیں چھے ہیں تو وہ کتنے ہیں چھے ہیں چھے آرگنز ہیں بیسیکلی یو اینو کے یونائٹی نیشن آرگنیزیشن کے تو سب سے پہلا جو ہے وہ جنرل اسیمبلی ہے میں بھی تھوڑی سپیلنگ آگے پیچھے ہوں جنرل اسیمبلی کو ہی جو ہے وہ ورلڈ پارلیمنٹ بھی بولا جاتا ہے مطلب جیسے ہمارے عام پاکستان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے دنیا کے ایک پارلیمنٹ ہے جس کو جنرل اسیمبلی بھی کہا جاتا ہے اور ایم سیکیوز میں میں نے اس پہ بھی باتیں ہیں اس میں بہت کا ایک ایک جنرل سیمبلی دوسرا ہے ایک اے ویبلی ایک 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 اے ایک ایک او اور سو شعل کانسل اگر اس کو ملم کی دیکھیں تو ای سی اے سی او ایس او سی ای سی او ایس او سی ایک نومک اینڈ سوشل کاؤنسل سیکنڈ یہ اس کی باڈی ہے تھرڈ جو باڈی ہے وہ ہے ترسٹری شپ ترسٹری شپ کاؤنسل ٹھیک ہے جی چوتھی جو باڈی ہے وہ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس انٹر نیشنل کوٹ آف جسٹس اور اس کو شارٹ فارم میں ہم جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں آئی سی جی آئی سی آئی سی جے آئی سی جے اس کو ہم لکھتے ہیں شارٹ فارم میں دیٹ مین انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اور اس کا جو پانچوہ ہے وہ میں یہاں پہ نوٹ کروں پانچوہ جو ہے وہ ہے بسیکلی آئی سیکنڈ پہ ہی ہم لکھ لیتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آئی سیکیورٹی کاؤنسل سیکیورٹی کاؤنسل اس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو چھٹا ہے یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ریپیٹ کریں سب سے پہلے جنرل اسیمبلی ایکنومک ان سوشل کاؤنسل ٹرسٹی شیف کاؤنسل انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹر سیکیورٹی کاؤنسل اور اس کا جو چھٹا ہے وہ ہے آئی سیکیورٹی ایٹ ٹھیک ہے اس کو آپ یاد رکھ دیں سیکیورٹی ایٹ تو یہ چھے جو ہیں یہ بیسکلی آرگن ہیں یو این او کے آپ ایک ایک کی ڈیٹیل بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے اس پہ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ تو اس کی چھے جی آرگنس ہو گئے جس پہ یو این او مشتمل ہے اس کے بعد اس کی کچھ ایجنسیز بھی ہیں جس پہشلائز ایجنسیز ہی ہیں میں سارے کے اوپر تو بات نہیں کروں گی لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے کوئی نمبر بات نہیں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کریں وہ بتا دیتی ہوں میں شارٹ فارم ڈکھوں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دی جاؤں گی سب سے پہ ف اے او ٹھیک ہے مطلب فوڈ اینڈ اگری کلچر فوڈ اینڈ اگری کلچر ارگنائزیشن فوڈ اینڈ اگری کلچر ارگنائزیشن سیکنڈ جو ہے وہ آئی سی اے او یعنی انٹر نیشنل سیویل ایوییشن ارگنائزیشن انٹر نیشنل سیویل ایوییشن ارگنائزیشن تھرڈ کی طرف آ جائیں آئی ایف اے ڈی یعنی انٹر نیشنل فنڈ فار اگری کلچر ارگنائزیشن ٹھیک ہے انٹر نیشنل فنڈ فار اگری کلچر ڈیولیومنٹ فورت کو دیکھ لیں فورت ہے آئی ایم او اس کا بہت ذکر آپ نے سنا ہوگا اس کا نہیں سوری آئی اے لو کا آپ نے بہت سا انٹر نیشنل میری ٹائم ارگنائزیشن فیفت ہے آئی ایلو انٹر نیشنل لیبر ارگنائزیشن اس کے بعد ہے جی آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا آپ نے بہت سنا ہوگا انٹر نیشنل مونیٹری فنڈ جو ہم جو کرزے ورزے لیتے ہیں وہ آئی ایم ایف سے ہی لیتے ہیں جو یو این او کی ایک ایجنسی ہے اس کے بعد اگر ہم آئی ٹی ایو کی بات کریں تو انٹر نیشنل ٹیلی کوم ٹیلی کومنیکیشن یونین ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ایٹ پہ ہم آ جائیں تو وہ ہے آپ کی یونیسکو یونیسکو کا بھی آپ نے بہت نام سنا ہوگا اسپیشلی ہم سندھ میں تو یونیسکو انٹیریئر سندھ میں تو اس نے بہت کام کیا ہے یونیسکو نے اس کا مطلب ہے یونیٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن ٹھیک ہے یونیسکو نائن کی طرف آ جائیں یونیسکو یونیٹڈ نیشنز انڈسٹریل دیولپمنٹ آرگنائزیشن اور ٹینک کی طرف آ جائیں یونیسکو یونیسکو یونیٹڈ نیشنز انڈسٹریل دیولپمنٹ آرگنائزیشن تو یہ دس میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایجنسیز شیئر کر لی ہیں آپ کو ان کے ایبریویشن کا بتاؤنا چاہیے اور ان کے جو تھوڑے بہت کام ہیں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤنا چاہیے ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو خود آپ اس کے اور نوٹز اگر آپ ڈیٹیلڈ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے نوٹز بنا لیں ٹھیک ہے آگے آتے ہیں ہم اس کے بعد جی ففٹین کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں بھی بہت سارے آتے ہیں تو دیکھیں جی ففٹین ایک ان کنٹریز کے نام ہیں جو آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو لیکن یہ ہے تو جی ففٹین لیکن اس میں جو میمبرز ہیں کنٹریز ہیں وہ بیسیکلی اٹھارہ ہیں تو انہوں نے اس کو جی ایٹین نہیں کیا اس کو جی ففٹین ہی رہنے دیا تین کنٹریز اور ایڈ ہو گئے تھے اور یہ جو اٹھارہ کنٹریز میں مشتمل ایک آرگنائزیشن تو نہیں کہیں گے لیکن ایک آپریشن ہے ان کی آپس میں اور وہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لئے تاکہ انہیں اپنا اکانومی وغیرہ کو بہتر کر سکیں تو اگر میں ان کے کچھ نام بتا دوں آپ کو جس میں جو ہے الجیریا ہے ارجنٹینیا ہے اور برازل ہے اس کے بعد چلی ہے ایجپٹ ہے جس کو ہم مصر بولتے ہیں ایجپٹ ہے اور اس کے علاوہ جیمائیکہ ہے اس کے علاوہ کینیا ہے اس میں نائجیریا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ جتنے ہو سا کٹھارہ کٹھارہ یاد کرنے کی کوشش کریں ملیشیا ہے میکسیکو الفابیٹ سے یاد کرنے تو اچھا ہے پیرو سنگھال ہم شاید اس کو بولیں گے اور اس کے علاوہ سری لنکا ہے وینیزیولا ہے اس کے علاوہ زمباوے ہے ایران ہے اور اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے کتنے ہو گئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سورہ ستارہ اور ایک میرے حساب سے انڈیا جی انڈیا بھی جو ہے وہ جی فیفٹین میں ہے ٹھیک ہے جی انڈیا تو یہ اٹھارہ کنٹریز بیسکلی جی فیفٹین میں موجود ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ جی فیفٹین ہے تو جی اس میں پندرہ ہی ہوگے جی نہیں اس میں جو ہے اٹھارہ کنٹریز ہیں اس کے علاوہ دی ایٹ کے اوپر ہم بات کریں تو دی ایٹ مطلب وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو ابھی ڈیولپنگ ہو رہے ہیں مطلب یہ ایک ابھی ابھی کیا مطلب یہ ایک ان کنٹریز کے آپس میں کوپریشن ہے جو ڈیولپنگ کی طرف ہے یعنی ابھی وہ ڈیولپنگ نہیں ہوئے ڈیولپنگ ہے تو اس کے بھی ہم نام لکھ لیتے ہیں اس میں پاکستان بھی ہے ٹھیک ہے جی اور ترکی ہے اس میں جی ملیشیا ہے اس میں بنگلہ دیش ہے ایجپٹ ہے اور اس کے علاوہ نائجیریا ہے اور ایران ہے اور انڈونیشیا ہے تو یہ آٹھ کنٹریز بیسیکلی ڈی ایٹ میں آ جاتے ہیں اسی طریقے سے جی سیون ہے جی سیون کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی سیون میں کون کون سے کنٹریز ہیں جی سیون ہے اس میں جی یوکے ہے یو ایس ہے اس کے علاوہ اس میں کینیڈا ہے فرانس ہے ٹھیک ہے جی کینیڈا ہے فرانس موجود ہے اس کے علاوہ فرانس جرمنی جی اس میں ہے ٹھیک ہے اور جاپان ہے اور اس کے علاوہ اچلی ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے جی سیون میں یہ ایٹ کنٹریز سوری سیون کنٹریز موجود ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جی سیون ہو گیا ڈی ایٹ ہو گیا جی ففٹین ہو گیا اس کے علاوہ اس میں جی جی ایٹ بھی ہے جی ایٹ ہے اسی طریقے سے جی ایٹ بھی ہے تو جی ایٹ میں فرانس ہے ٹھیک ہے آہ جرمنی ہے رشیہ ہے کینیڈا ہے اس کے علاوہ ایٹلی ہے کتنے ہوگئے ایک دو تین چار پانچ اور اس کے علاوہ اس میں یو کے یو ایس آہ فرانس ہو گیا جرمنی ہو گیا ایٹلی ہو گیا رشیہ ہو گیا جپان جپان یہ جس میں جی ایٹ میں کنٹریز ہیں فرانس جرمنی رشیہ کینیڈا ایٹلی یو کے یو ایس جپان تو یہ جی آپ کے جی ایٹ میں موجود ہیں کنٹریز جی سیون ڈی ایٹ جی ایٹ جی ففٹین ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گیا اب جو لاسٹ سار کی طرف آتے ہیں تو سار بسکلی جو ساؤت کی طرف جو ایشین کنٹریز ہیں ان کا آپس میں ایک کوپریشن ہے اورگنیزیشن ہے بسکلی ان کی اور وہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں ریجنل کوپریشن ٹھیک ہے کرتے ہیں تو اس میں کون کون متاثار کا پورا جو ہے مطلب اس کے فر فارم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جی ساؤت ایشین ایسوسییشن فار ریجنل کوپریشن ٹھیک ہے تو اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آر کا مطلب کیا ہے سی کا مطلب کیا ہے اور اے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس آرک میں تو اس کا فل فارم آپ دیکھ لیں ساؤت ایشین ایسوسییشن فار ریجنل کوپریشن ٹھیک ہے اور یہ جو ہے بسکلی لانچ جو ہی تھی وہ کس لیے ہوئی تھی فار کامے ہوئی تھی اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اس میں ٹوٹل آٹھ کنٹریز ہیں اور وہ ان کنٹریز کا تعلق ایشین ہیں ایشین کانٹینٹ سے اور جو ساؤت کی طرف ہیں اب وہ کون سے ان کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک اکرونیم یاد رکھ لیں ایم بی بی ایز پین اب میں آپ کو بتا مجھے اس سے ہی یاد ہے یہ ہو گیا جی مالدی یہ ہو گیا بھوٹان اس بی کا مطلب ہو گیا بنگلہ دیش اس اس کا مطلب ہو گیا سری لنکا پی کا مطلب ہو گیا ہمارا پیارا پاکستان ا کا مطلب ہو گیا اف گا نستان ا کا مطلب ہو گیا اس کا مطلب ہے انڈیا ٹھیک ہے اور انڈ کا مطلب ہے نیپال تو نیپال اس سے آپ جو ہے ان کا نام جو ہے یاد رکھ سکتے ہو آٹ کنٹریز کے اور جو پرمنٹ سیکیٹ ریٹ ہے سار کا وہ کہاں پہ موجود ہے وہ خٹمنڈو میں خٹمنڈو میں موجود ہے اور جو فرس سمیٹ ہوئی تھی سار کی وہ ڈھاکہ میں ہوئی تھی ریلیٹیو بہت سارے پوائنٹ سے جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنی یہ تو میں نے سمری کر لی ہے اس ویڈیو میں چار ویڈیو میں کس کس ٹاپک کے اوپر ایمسی کیوز بنا ہے بہت سارے جو ہم کہتے ہیں ایبریوییشن وہ بھی میں نے اس میں کور کی ہے اللہ حافظ